موسیقی وادی جترال دریائے کنر جسے دریائے چترال بھی کہا جاتا ہے اس کے کنارے آباد سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار پوٹ کی بلندی پر اور واقع خوبصورت وادی ہندوکش سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ترچ میر کے دامن میں واقع ہے جترال کو زلہ کا درجہ حاصل ہے اور یہ کیپی کے مالاک انڈ ویژن کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا زلہ ہے اس زلے کے سیاحتی مقامات میں جترال شہر میر مغلش ٹاپ گرمی چشمہ کلاش مستوج اور شندور شامل ہیں چترال قیام پاکستان کے وقت ایک شاہی ریاست تھی اور اس کے حکمران مہتر کہلاتے تھے دریائے چترال کے کنارے شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد شاہی دور کی یاگ تازہ کرتے ہیں چترال کی شاہی مسجد لال اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس کے تین گمبت ہیں موسیقی 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 چترال شہر ایک ترقی یافتہ شہر ہے اس میں کئی ایک ہوتیلز اور ریسٹورانٹ سیاہوں کی خدمت کے لیے پیش پیش ہیں چترال شہر ایک پرسکون شہر ہے یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں لوگ سیاہوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کلاش کا دروازہ ہونے کی حیثیت سے چترال شہر میں کلاشی ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے کئی ایک اقتامات کیے گئے ہیں چترال کا میوزیم چترال کے قدیمی کلچر کی ایک چھلک بھی ہے اور کلاشی کلچر کو محفوظ کرنے کی جگہ بھی جو بھی سیاہ چترال کی سہر کو آتے ہیں چترال میوزیم ضرور وزٹ کرتے ہیں یہاں ہینڈی کرافٹس کپڑے جوتے پرانے ہتھیار گھروں میں استعمال ہونے والی اشیاں وغیرہ رکھی گئی ہیں موسیقی 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 دریائے چترال کے کنارے خوبصورت تاریخی قلعہ اور عصر ملحق کا شاہی محل دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں شاہی قلعہ کے دامن میں ہی سیاہوں کے لیے کچھ ہرٹس بنائے گئے ہیں جہاں لوگ دریائے کے کنارے ان ہرٹس میں بیٹھ کر چترال کے موسم اور دریائے کے پانی کو انجوائے کرتے ہیں چترال فضائی راستے سے بھی ملک کے دوسرے حصوں سے منسلک ہے روزانہ ایک فلائٹ اسلام آباد پشاور سے ہوتے ہوئے چترال آتی ہے اور جاتی ہے